مریٹ کی کلنگ انہوں نے کیا کیا سب ان کے رشتہ دار نکلیں گے نائب قاسد ایک گریڈ کا اس کو پی ایس ٹو سی ایم سترہ گریڈ یاللہ یہ یہ مریٹ کا جنازہ اس کے بعد انہوں نے جونئر گریڈ کلک ہے پانچ گریڈ کا اس کو انہوں نے کیا کیا لیگل ایڈوائزر اٹھارہ گریڈ یاللہ یہ جنازہ نہیں ہے تو اور کیا ہے اور جناب آگے سنی آگے سنیے الطاف بیک تپے دار پانچ میں گریڈ کا اس کو انہوں نے پروسیکیوٹر لگا دیا میرے خدا یہ ہے میریٹ کی کلنگ سندھ حکومت کا تعلیمی ایمرجنسی کا دعویٰ یہ دعویٰ کیا تھا یہاں پر سی ایم صاحب نے پنجاب سے متاثر ہو گئے تھے وہاں لیپ ٹوپ دیا تو انہوں نے کہا ہم بھی چلیں دے دیتے ہیں کچھ انہوں نے کیا کیا پچھتر کروڑ کا انہوں نے یہاں پر اعلان کیا کہ سندھ 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 کرتے ہیں نا آپ سندھ کے بچے تھے جو ایک میٹرک میں ایک گریڈ آئے اور انٹر میں ایک گریڈ آئے ایک بچے کو ایک روپیہ نہیں دیا پچھتر کروڑ کہاں گئے توتے بولیں گے توتے بولیں گے تین مہینے میں سب کو پتا چلے گا کہاں گیا یہاں میری بہن یہاں ایک میری بہن کہنے لگی لارکانہ سے جلتے کیوں ہو اور میری بہن ہم کیوں جلیں گے خدا کی قسم ہمیں تو لارکانہ سے ہمدردی ہے لارکانہ میں تو شہید دفن ہے ہم اس لیے ہمدردی کرتے ہیں کہ لارکانہ پہلے مشہور تھا بین ازیر بھٹو صاحبہ اور زلفکار علی بھٹو صاحب کی وجہ سے آج لارکانہ میں دنیا کے کسی ملک میں چلے جاؤ لوگ پوچھتے ہیں سندھ میں وہ کونسا شہر ہے جہاں ڈائن ساتھ گھر بھی چھوڑتی نہیں ہے خدا کی پناہ اس لیے اس لیے یہ ہے لارکانہ یہ ہے لارکانہ یہ ہے لارکانہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں لارکانہ کے لوگ اپنے بیمار مرے ہوئے شخص کو اس طرح چارپائی پر لے کے جا رہے ہیں چارپائی پر اور آپ کے لوگ لندن جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے آگے چلیے ابھی تو صبر کرو ہیلتھ منسٹر صاحبہ ہمارے حکمران دیکھیں ہیلتھ منسٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ کتوں کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے کتوں کے کاٹنے کی ویکسین بہت مہنگی ہے اور کتوں کے کاٹنے وہ کتا جو باگل ہو اس کو ویکسین لگائیں لیکن دوسرے کتے لفظ آپ نہ بولیں تو اچھا ہے سر میں تقریر کر رہی ہوں میں نے کیا بولا ہے میں نے تو یہ بتایا ہے کہ یہ آئیے آگے چلیں سر سر یہ میں نے نہیں کہا کورٹ نے کہا ہے سر یہ میں نے نہیں کہا کورٹ نے کہا ہے سر سندھ سر ارے چھپ کرو چھپ کرو ابھی ابھی تو بہت سے ممبر ایسے ہیں اسیمبلی میں جو تین مہینے میں غائب ہونے والے ہیں غائب ہونے والے سبر 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 سر یہاں پر سی ایم صاحب نے یہاں پر سی ایم صاحب نے اعلان کیا کیابنٹ کے سامنے سر یہاں پر گاڑیوں کی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان نے پرائم منسٹر ہاؤس کی گاڑیاں بیش دی ارے بھائی تم تو حساب دو یہاں پر سی ایم صاحب نے کہا کہ یہاں جو سندھ کی ارتس حکومتی سیاسی ارتس حکومتی سیاسی شخصیات ہیں جن کے پاس سرکاری گاڑیاں ہیں سی ایم صاحب نے کہا کہ ایف آئی آر درج کرو چوبیس گھنٹے کے اندر وہ گاڑیاں نکلو آج تک ایک پر بھی ایف آئی آر درج نہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ سرکاری گاڑیاں کس کے پاس ہیں یوں نکلنے والی ہیں یوں نکلنے والی ہیں ابھی آئیں گی ابھی آتے ہیں ابھی یہاں پر میری ایک بہن وہاں پر کھڑی ہو کر کہنے لگی یہاں پر انہوں نے نعرے لگائے ہمارے میمبر کے لیے کہا انہوں نے ہمارے میمبر کے لیے کہا کہ مائیں بچوں کو ڈراتی ہیں میں بتاتی ہوں سندھ کی مائیں کس کا نام لے کر بچوں کو ڈراتی ہیں میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو آج سنو 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 این آئی سی وی ڈی بے شک بے شک این آئی سی وی ڈی کا کوئی مقابلہ نہیں تو کیا سندھ میں صرف این آئی سی ڈی کے لیے چودہ سو ارب گئے چودہ سو ارب کہاں گئے ارے بھائی مجھے تو لگتا ہے یہ این آئی سی وی ڈی آپ لوگوں نے اس لیے بنایا کہ جو چودہ سو ارب سندھ کے لوگوں پر لگنے تھے وہ سب دل کے عرضے میں مبتلا ہو گئے اس لیے وہ سب اب جائیں گے این آئی سی وی ڈی سر میں یہاں پر کتنے لوگوں نے بجٹ پر بات کیے میں بتاتی ہوں کیوں نہیں بات کی ان کو بات کرنے کے لیے ایک لفظ ہی نہیں ہے چودہ سو ارب کہاں گئے ان کو بتانے میں بہت خوف ہے ڈر ہے میں بتاتی ہوں یہ چودہ سو ارب کہاں گئے آئیے سنیے 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 ایک اسکیم دی جی ڈی اے راہنمان رسط سہر عباسی موسیقی